نارکولڈانگا فرینڈس اسپورٹس کلپ کے جیرے احتمام ایک دینی جلسہ کا احتمام کیا گیا جس میں مولانا ابو طالب رحمانی مولانا موقارم صاحب مولانا ریحان کاشمی مولانا اسمال احمد رحمانی اور ناجی میں جلسہ حافظ و مولانا امجد اسے رحمانی بش نفس رفیس سریک رہے اور اپنی پرمغز باتیں سامین میں رکھی جو دین کے ادبار سے بہت ہی فعل ثابت ہوئی آئیے ہم سنتے ہیں کہ مولانا ابو طالب رحمانی نے ہم سے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اتحاد کی ضرورت تو ہمیشہ رہی ہے یہ حالات آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں اور خوبیوں کا احترام کریں میں سمجھتا ہوں اتحاد دوسروں سے نہیں مجھ سے شروع ہونا چاہیے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے تو اتحاد ہو جائے گا اپنے دلوں کو صاف کریں اور یقیناً اس ملک میں موجودہ دور کا تقاضی یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان محبت و شرافت کے وزیم درس دوبارہ پیش کریں جو کبھی حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا تھا کبھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا تھا صوفیوں کے بزرگوں کے علماء کے اکابرین کے صلف صالحین کے جو پیغامات رہے ہیں وہ پیغام وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہیں ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی دماغ سے یہ بات ذہن سے نکال دے کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو فروغ دو دین کو فروغ دے دین کو بڑھائے اور اپنی ذات کو بہتر بنائے علماء رہنمائی کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ لیکن کمی بیشی سبوں میں ہوتی ہے ہم دوسروں کی ذمہ داریوں کو پر انگلی اٹھانے ٹھیک ہے وہ دوسروں کی ذمہ داریوں کے تئی پوچھنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے تئی حساس رہنا چاہیے مثلا یہ کہ راستے میں کوئی نہ تھکے یہ بہت اچھی بات ہے ہم نہ تھوکیں یہ اس سے زیادہ ضروری بات ہے تو اللہ کرے کہ ہم ایک اچھے شہری بنے ہم ایک اچھے سیولائز سٹیزن بنے اور ہم ایک اچھے مسلمان بنے اصل میں رمضان کے جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اکھر اس کی وجہ کیا ہے ہماری روحانیت کہاں دفن ہو جاتی ہے کہ ہمارے نو دوان مسجد چھوٹر بات کرتے ہیں اصل میں رمضان کے جو موسم ہوتا ہے وہ دیکھیوں کے بہار کا موسم ہوتا ہے تو وہ پریشر تو نہیں رہے گا لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں مجھ جیسے لوگوں نے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں مجھ جیسے لوگوں نے آنے والے مہمانوں کا شاید ٹھیک سے استقبال نہیں کیا اگر ان کا ٹھیک سے استقبال کرتے تو وہ رہتے کوئی بات نہیں وہ اگر چلے گئے ہیں تو اللہ ان کو پھر لائے گا لیکن محبت کی زبان سے ہی لانے کی کوشش کریں نفرت اور ڈانٹ اور پھٹکار کی زبان سے نہیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے نوجوان دین سے بھٹک گئے ایسا تو نہیں کہوں گا وہ دین سے بڑی محبت کرتے ہیں بس یہ ہے کہ وہ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے بازوں کی طاقت دی ہے عمر شباب دیا ہے آپ بڑی قوت ہیں اور آپ سے انقلاب آتے ہیں اور آپ ہی سے سماج چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر لیں معاشرے کے اس راہ کے تعلق سے حضرت پولانا صرافت عبرار مرہوم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے صاحب زادے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے معاشرے کے اصلاح کے لیے یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے درمیان میں دو ہزار انیس کے بعد بیس اکیس بائیس کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ معاشی طور پر بہت وک ہو گئے تھے اس لیے پروگرام نہیں ہو پایا اس سال الحمدللہ پروگرام ہو رہا ہے یہ دو روزہ پروگرام ہے اور عید کی خوشی کے تعلق سے یہ پروگرام ہو رہا ہے عید کے بعد لوگ خاص طور سے نارکل لانگا نرث روڈ کے لوگ خرافات میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں اور چونکہ نارکل لانگا جب میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے جا پائے لوگ نارکل لانگا کے تعلق سے بہت بدگمان ہیں اب ہمارے ان نوجوانوں نے کوشش کی ہے اور کافی حد تک ان کی کوشش کامیاب بھی ہے کافی صدھار آیا ہے لیکن کتنا پرسنٹیج آیا ہے یہ تو بتانا بہت مشکل ہے لیکن کافی حد تک تبدیلی آئی ہے جب تک یہ لوگ اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے اللہ ان کی حالت کو نہیں بدلے گا اور ہر سال یہ پروگرام اب ہوتا رہے گا بلخصوص سر مسلم نوجوان جو ہے کہیں نہ کہیں وہ دین سے بھٹکتے جا رہے ہیں انہیں اصلاح کی جورت ہے وہ اصلاح ہو نہیں پا رہی ہے ایسے میں کیا قدم اٹھائے جائے کہ یہ نوجوان دین سے جیتے ہیں ایسا ہے کہ جب تک علم ان کے اندر نہیں آئے گا تو اچھی بات ان کو اچھی نہیں لگے گا ہمارے علماء جو ہے اصلاح کے تعلق سے بہت بہنت کر رہے ہیں ابھی مولانا ویحان صاحب قاسمی یہ ہمارے دوست ہیں مزر ابراہیم درانڈی شٹیٹ کے امام و خطیب ہے بہت جید علم ہے کتابوں پر اور دنیا پر بڑی نظر بھی ہے اللہ ان کے عمروں میں برکت دے نظر بس سے بچائے ابھی انہوں نے بتایا کہ نوجوانی یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس نوجوانی کے ذریعے ایک صالح انقلاب بھی لائے جا سکتا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان بھائی عید گزرتے ہی بلکل اس طرح سے ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ آزاد ہو گئے ہوں اور بہت سی مرتبہ دوسروں کے لیے سامان تکلیف بن جاتے ہیں تو میں اپنے نوجوانے سے کہوں گا کہ اس نوجوانی کی قدر کرتے ہوئے اس کو تعمیری کام میں لائے جائے سماجی خدمت میں لائے جائے لوگوں کے کام آیا جائے اور اپنی انفرادی زندگی کو وہی عمل والی زندگی بنائی جائے جو رمضان میں ہم لوگ کر رہے تھے سماجی خدمت میں لائے جائے انفرادی ہیں قی کام اللہمین پہنچایا جائے گا تب تک ہمارے سواج کی اصلاح نہیں ہو چکے اسی ہے کہ گھر کی پوری ذمہ لاری بچوں کے پروریش کی ذمہ لاری بچوں کے دیترے کی ذمہ لاری کھاؤں کے ماہور کو بنانے کی ذمہ لاری یہ قوام تک ذمہ لاریاں اور جو کی سکت ہوتی ہیں اپنے بھر سے زیادہ سامنے والے بھر کی عزت کریں ہمارا پچھڑا کسی کے گھر پر رنگیرے ہمارا دھوک کسی کے دروازے پہنے جاؤ جہاں تاں پھوکے نہیں جہاں تاں پانک نہ گرائے حرام ہے بچوں کو تکلیف پہنچانا یاد اچھی ہے جاؤ اس کے احاق ہو رہے ہیں کہ چلتے ہوئے لوگوں کے ہماری بہنوں کے برکے شراب ہو رہے ہیں ہمارے بھاجوں کے کپرے شراب ہو رہے ہیں کوئی ہمارا بھائی کائنٹ شکلیٹ کے آفیس جا رہا ہے اس کے کپرے بچیفیں پڑ گئے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے حرام کام کیا آپ نے یا کوئی حافظ مانگ لیجئے یا قیامت کیا آپ نے اس کا مدرہ چکانا پڑا میں امید کرتا ہوں کہ محلے کے زندہ لوگ ان باتوں کے توجہ دیں گے انشاءاللہ اور اپنے محلے کا پورا خیال بتیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس محلے میں اب دعا باتا فرمائے میں انہوں نے دو جوان دوستوں کا اس محلے کے لوگ کا بڑا شکر بزار ہوں کہ آپ نے ایک بڑا خوفرک پرگام ملکت کیا الحمدللہ اور آپ نے ایر کی خوشیاں بھی سجاوٹ میں دکھا دی اور اسٹیج کے ذریعے سے دین بھی آپ کے لبوں تک پہنچا دیا اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے وردہ اس جگر میں ڈی جے بچتی اور بجارے کیا کیا ہوتے آپ کی محطتوں نے ہمارے کتلے بھائیوں کو بڑا خوفرک چا لیا اللہ آپ سب کو جزائے خیرتہ فرمائے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کے عزت دیکھنا نصیف فرمائے اقوائے میں عالم ہو رہے ہیں دنستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت احترام و اقرام فردہ فرمائے نابین یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آپ سب کے دھر والوں کو ہمیں اور ہمارے اقوائے آل کو اللہ قیامت تک عزت آفیت سلام دی خیر پشحالی صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام کے زندگی ایمان کے ساتھ کا نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعوان الحمدلہ نوبر العالمین اپنی دعاوں میں ہمیں بھی آئے رکھے گا والسلام علیکم و رحمت اللہ نے کو بارک ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا ہزار سال نفیل عبادت سے بہتر ہے ستعلق سے میں آپ کے سامنے یہ نظم جو کافی مشہور تھی ہے ماشاءاللہ صحبت اللہ والوں کی بیش کر رہا ہوں علمہ کر رہا ہوں اور تمام سائمہیں متوجہ میں سمائے پر رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو بن ہو یا کوئی ہو رنج و علم ظلم و ستم ہو درد ہو بن ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے داؤو نظر کرم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے داؤو نظر کرم میں انٹر فیل میٹر زکر کی میٹے قوم کے لوگوں ہمارے پیسے کی لگتے ہیں ہماری جان کی لگتے ہیں اور ہمارا پاک کی لگتے ہیں اس کے بعد وجود ہماری نسلے عزتدار نہیں بنبا رہے ہیں اس لیے کہ ٹیک چاہے سو لیتی ہو پانی کی ٹیک کی چاہے چاہے چاہیتی ہو اگر اس کے سواس ہیں تو پانی کبھی جان نہیں ہو سکتا ملت چاہے کتنی بھی پیسے پانی ہو جائے اگر اس کی نیویں اس کی نائی ہے اس کا سماع اس کا محلہ اس کی سواجی زندگی اگر پہتر نہ ہو سکی تو یہاں رکھے گا کہ یہ ٹوڑوڑو روپے کی ڈانی بھی گھٹا پانی کھٹا کھٹا پانی کسر آئے گا آئے گا اپنی ظندگیوں کو بہتر ملا نہیں یہ نہیں ہے آپ م امس کار ک living وہ چانتے ہیں کہ ہر محلے میں ہمیں اپنا نمت فائل تنگار کرنا پہتا ہے شاہر اس کی نمت فائلوں میں آئے گن ہیں اس سے زیادہ comprehend نہیں ہوتی محسوس کیا کہ ایسی چنکتر شہر ہمارے ہمارے بھائی میں پیٹا ہی ہوگی کیا ان کی سوٹے چاندری کیونی ہوگی کیا ان کے گھر ملے کیونے ہوگی کیا ان کے گریوں میں بناب کی پنکھڑیاں رہتی ہیں کیا دوڑوں زندگی نہیں کیتے کیا دوڑوں کھانے نہیں کھانتے ہیں دوڑوں مشکلیاں کھانے اس میں کھانے بھی ہوگی کیا دوڑوں کھانے بھی ہوگی کیا دوڑوں کھانے بھائی میں پیٹا ہی جاتے ہیں بلکل کہتے ہیں ساری زندگی ان کی بیسے گزرگی ہیں جو ضروریات آنے ساتھ ہیں وہی ضروریات ان کے ساتھ ہیں اٹھے بھی تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے بھی تو سرکر کھیلتے ہیں لیکن یہ بزرگوہ میرے بھی بکھا دو اے ان کی طرف رکھنے والے دوستوں اوہ درسلنے ہاتھ پک کر بکاؤ کہ ان کی ساری ضروریات کی ہے اور ہماری ساری ضروریات کی ہے لیکن ان کا محلوک چلت کر رہتا ہے اور ہمارے نوجہ پے بند باتی رہتی ہے آخر بجہتی ہے کانسلر صاحب ان کے لئے ہوتے ہیں کانسلر صاحب ہماری لئے لئے ہوتے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آدمی کے اندر خود خود اپنے آپ کو بہتر بنانے کا جذبہ نہ ہو تو خدا بھی اس کو بہتر بنانے کا فیصلہ نہ نہیں کیا کرتا آپ جیسے ہی ہمارے بندانی بھائیوں کے محلے میں جاتے ہیں آپ خود کہتے ہیں یہ ہمارے بندانی بھائی کے محلے آپ جانتے ہیں سمائلیزیشن اس کو صدقہ چرا لے جوکہ تھے وہ کہیں بھی کس سے انہیں گے ہے میں یہ دینا لکھنے میں مجھے اتنا برا لگا تھا اتنا برا لگا تھا میں ایک محلے سے دوزر راہ کا مراد سے کھڑی در پر اوڑا کوئی صاحب ردتی سے کسی جیمال کی طریق پشاپ کرنے ہیں کھڑے اوپنی کنجا ہے کہ تو اس نے بھی دیکھوئی تھے فورا پیچھے سے لوگ آئے اور جنرہ کا بھائی یہ مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے جہاں کہاں دھوکنا ہوا تو مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤں جہاں کہاں پشاپ کرنی ہوں تو مسلمانوں کی محلے میں چلے جاؤں ہماری نسجدوں میں پشاپ کھا لیے ہیں کوئی ترے گھنڈے دیتے ہیں کہ بعض دماغ اس کی بدلت اندر میں نماز پڑھنے مارکو آئے ہیں ہمارے میں سکھائے جاتا ہے پاکیز کی ایمان کا حصہ ہے ہے نا اُن کے اگر کس کھائے جاتا ہے ہمارے میں ہمارے میں سکھائے جاتا ہے جب نباکو ہماری نماز کی بوں چکی تو نمازی کا محلہ نباکو ہوں نباکو ہمارے ہوتوں میں آگ کرے جائیے کہ صفائی اتنی نم ہوتی ہے کہ بڑھانے والے اور کھانے والے دونوں کی صحت جلیئے بہت لوگ ساتھ ہیں یہ کسی سریف اگر گاہ کے پاکے کھنٹ کر لی رہی ہے تو کیا آپ اپنے سسن پر دنگی رکھوں اگر حکومت آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں تو کیا اس کا سمجھ نہیں کھڑے پر پشاکہ ساتھ نہیں جائیں گے نہیں نہیں عزیز آج ملک آپ نے ہماری مہدوں پر رسکتے ہیں کیوں ڈیوڑیں گے ساری کی طریقہ حسنگانوں کے مہدے میک ہوئے ہیں مات کی جیگا اور سوئی مدرجت یہ ہے کہ ہم دوسروں سے انتخبرت رکھنا کے لئے جاتے ہیں ہم ہمیشہ دوسروں کو مطرب بردنا اللہ ہے اچھے یڈیوڑ کروں کا پڑی seçkerہ ہے ایک آدمیrez علیہ ورکتہ لاتم بڑی نہیں تھے اس کے دل میں دندگست لاتا trefter اٹھا ہے آگا نے ایڈیوڑ tease، AP لڑی یا پی ایک تحمیم اس کے دھوچے نہیں یہ بچہ تربہ دین سے بھوک آئے ہیں اور لوگ تھکتے ہٹرے گھوم راکھ راکھ رہے ہیں یہ ٹرین آپ کے بات دیکھتا ہوں میری بات تو یہ ہے کہ اس نے تشریر دیکھتے ہیں وہ بھی تو آرکھتا ہوں وہ بھی تو آرکھتا ہوں تو اس نے یہ آپ کو کوئیل سے فٹو کیا ہوگا یا کیا پر اس نے تو آپ کوئیل سے فٹو کیا ہوگا پھر ایک سمارٹ کوئیل آج کے بات بات ہے اس آدمی کو غیر نہیں آئی کہ اس نے ترہاں گھر بات کے کیا اسے میٹھا تھا کہ میں اس دین سے بھوک آئیت ہوئے بیشتہ کھان کھلا رہا تھا پروفیسر اندرسٹیز کے اندرسٹر ہزارے پڑھانے والے لوگ وہ ہمیں تیچ کرتے ہیں ان کی رائے ہمارے لائے کے کیا لئے یہ بہت اصل رکھتا ہے یہ بہت ہوئی چیز ہے یہ محلے میں آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہی کہ سارے لوگوں آپ کے بھوکے آپ کی رائے دیں لیکن دلوں میں جو رائے پڑھتی ہیں دلوں میں جو رائے پڑھتی ہیں آج پہوتا ہے کل پھر اٹھ گائے گا جو لوگ تمہارے بھوکے نہیں کہتے ہیں وہ اللہ سے ضرور کہہ رہے رہے ہیں کہ اے اللہ اس آدمی کو برکت دے یا اس آدمی کو ہٹا دے آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں دنیا کی رائے کیا ہے یہ بھی ایک ہمارے کا کام ہے میرے دوست ہو یہ بھی ایک ہمارے کا کام ہے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے مسلمانوں کے بارے میں دنیا کی رائے کیا ہے یہ ایک بڑا اہمی سواہ تھی اچھا دنیا چھوڑ کے دنیا بہت 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 ہے ہم دیش شہر جو رہتے ہیں اس پارک کے مسلمانوں کے کام سے اس پارک کے رہنے والے لوگوں کی رائے پہ آئے ہیں مسلمان مہمیوں میں آپس میں ایک پڑوسی کی رائے دوسرے پڑوسی کے بارے میں جام دے ہیں عزیزانی اللہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کریں کہ دنیا کی رائے مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ قانون توڑنے والی قوم ہے اور سب سے زیادہ برا بیہدیت پہنے والی قوم کا نام مسلمان ہے بیٹ دیشن پڑا ہٹی ہے اسپارڈ پیچھ خلط ردیام ہے اس پر میں نے بہت اپنے والی آگے کہ کہاں تر صحیح ہے تو ہماری ہاؤنڈ پڑک کرکل ہے وہ آپ اپنے محلے کے ٹرافک سنگل پر پڑھو کر دیکھیں کہ ہماری ہاؤنڈ پڑک سے بزاری ہے آپ اپنی لینگویج دیکھیں آپ اپنی آنکھیں دیکھیں آپ اپنی اٹھ رائے بھی کے طریقے کو دیکھیں مجھے ماف کیجئے گا میں بھی آرکہ پڑک کروں گا لیکن تقریف ہوتی ہے کہ میری اور کے نوجوان نہ زمان سے نہیں معلوم ہوتے ہیں نہ انداز سے نہیں معلوم ہوتے ہیں میں مجھے نوجوان کو کسکر کروں گا کیونکہ یہ اپنے بدرشید ماباپ یہ اولاد ہیں جن کو ان کے ماباپ نے اسی طریقے سے چھوڑ کر یہ چیزیں آخر یہ انسیوائیس لاؤ بریکر کرنے کی ہمتر دکھو چلے جا رہے ہیں کہ آن ہمارے محلے میں کوئی اچھا آدمی آپ کو بڑھنا نہیں جائے جبکہ سہودتیں ہمتے ہیں آپ کو طرح پر ریسٹورن میں جائیں گے ہوتیل میں جائیں گے دکھانے بھی جائیں گے آپ کو سڑک پر بیٹھنے کی آتی کی جائیں گے آپ کو ساری چیزیں جائیں گے لیکن اس کے بعد میں جو ایسا نہیں ہے اس کی فتح یہ ہے کہ مسئلہ اپنی زندگی کے فیلوس کو نہیں جانتا وہ اپنی زندگی کے قدر اور قیمت کو نہیں سمجھ باتا ہے کہ اللہ تبار اُلدا لے 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 جو ہمیں گرڈل لائف ایک سوہری زندگی اطلاف کر دائی ہے اور یہ زندگی اللہ نے دی ہے ہر شخص اپنی زندگی جیتا ہے میرے قوم کے لوگوں میرے بزرگوں تمہارا سب سے اچھا دوست تمہاری اچھی صحت ہے اور تمہاری بیکیوں کی سرزرینی تمہاری شاندار زندگی بنی زندگی حضرت بولانا محمد ابتالی بھائی مانی صاحب یہاں تشریف لان چکے ہیں ہم لوگ کھیل کوئی کا بہت زیادہ کی احقات کرتے ہیں جائے رہاں تک کھیل کوئی کیا جائے کس کوئی خواہت نہیں لیکن باہت ایسا کھیل ہے جس میں دوسروں کی جانت خبرے میں دھو جائے علماء نے ایسے کھیل کو کہاں اسراحات کی ہے کہ ایسا کھیل کھیلنے والا نہ جانے گناہ گار اور مجیم ہے ایسا کھیل کھیلنے والا جانے والا خرام ہیں انہی کھیلوں میں سے ایک کھیل جو ہمارے شہر میں بھی اور بنیاء کے دوسرے قطعوں میں بھی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھکیوں کے عونتے پر تفریح کے لیے پتن اڑھانے کا حال ہوتا جا رہا ہے پتن آسنات کو کھولاتے ہیں ایک دوسرے کے پتن کو کھاٹتے ہیں اس کا جو دھاڑا ہوتا ہے وہ چونکہ بلکل ہر اعتماد سے مصطبت بھیا کے اس طرح سے اس کو تیار کیا جاتا ہے تیرا جان چاہو تو ہرانوں میں میرے بھائیو یہ جو کھیل ہے جو اپنے چھتوں سے لوگ بڑھاتے ہیں بیدانوں سے بڑھاتے ہیں دوسروں کی جان سکنے میں ڈالتے ہیں اور دا ہاتھ آتی ہے کہ جان ہاتھ دھولیتا ہے یاد کہ یہ گھیل بلکل حرام ہے میں اپنی طرف سے نہیں وہ کہاں کہ تصریحات کی روشتوں میں حرام حرام ہے ناجائز ہے اس کے پتن سے اگر کسی کا مدر ہو جاتا ہے قدل ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی وجہ ہے جیسے گولی بندوٹ سے کوئی مانگنے والا قاتل کہا لاتا ہے اور حدیث پاک کے روش سے ایسا آدمی جہنم پہ جائے گا جہنم اس کا مختل ہوگا اس لیے میں خائیو اپنے نوجوانی سے کھنگا کیا کہتے ہیں دوسروں کو ہاتھ ساتھ شکار کرتا ہے اپنی نوجوانی سے بائد کے جھنیا اور پتن اڑا کرتا اسی یہ کہ اللہ تعالیٰ کہا جب صباب جواب ہوگا ابھی سے باپ موجود ہے کہ پوچھا جائے کہ عن شباب ہی ماں اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون میں جوش کیا تھا رن کرتا ہوا تمہارا بلت تھا اور دور بھی ہوا تمہارے جوانی تھی لیکن اس جوانی کو پتن بڑھانے میں پائن چلانے میں مطلب دستیوں میں اگر تمہیں زائجی آلہ کیا جواب دینا پڑے گا یہ جوانی ہمیں آپ کے آرے جانے کی مجھے قدر کو قبول فرمائے حضر قولہ رحان صلی اللہ علیہ وسلم امام افتیر کی برانت شریف کی ہوگتا آپ سے بہت درماغ ہے کہ آپ کی تبیر سلے ہوئے ہم لوگوں کو بہت دین ہوگئے ہیں آپ تشریف رائے ہیں اور ہم سبوں کے ایمان کی تردیل کی ہوگئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے آج کی اس رات میں شبالہ مکبرم کی آج پیشری تاریخ ہے اور چوتھی تاریخ کی تاریخ ہے تو جلسہ کامیاب ہے عجل کے اعتبار سے سواب کی اعتبار سے ان احاق کی اعتبار سے حاصل کلام کے اعتبار سے تاہم ان بزرگوں کا حکم ہے اس لیے دو چار باتیں میں بھی آپ کی صفت میں عرض کر دیتا آپ حضرات میں سمجھ رہے ہو کہ علماء حضرات لے دے کر دین جلسہ جلوس تطریر بیان نصیح تطریر اس کے علاوہ ان کے پلے اور کوئی کام نہیں لہذا رمضان میں تطریر تنابی میں تطریر زمہ میں تطریر عیدین میں تطریر تطریر کی فرمان سچی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو کچھ جانتے ہوئے اور کچھ پڑھا سمجھا پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں تطریر بات صیرت کی اتنی کسرت نہیں ملنے لیکن ایک بات ہے جو ہمارے عورتوں کے درمیان فرد ہے اور اسی فرد کی وجہ سے ہم لوگوں کو بار بار انتظامیوں کے علماء کو بار بار ہم لوگوں کو غفلت سے جگانے کی ضرورت میں شاہد ہے وہ فرد یہ ہے کہ صحابہ اگرام کی عملی زندگی اتنی پہتا تھی نمازوں کے وہ ایسے پابند تھے تہارت کے پابند تھے حلام کے پابند تھے عمر بی معروف کے پابند تھے جناس ان کی زندگی کا حصہ تھا ان کا دیکھ دینے سے پاک تھا وہ لوگوں میں پاک تھا چھکڑا ان کے معاشر میں نہیں تھا تکلیف دوسرے کو پہنچانا وہ جانتے نہیں تھے ان کی عوض نے بایا ماہ آیا کی باگدام کی ان کے معاشرے کا حرف ضروری علم سے آگانی رکھتا تھا اس لیے ان کو جلسے جلوسوں کی ضرورت میں چلیف موسیقی